پہلے جمعو کی بات آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر موسم کا پارہ کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے وہیں پر صبح صبح چند تصویریں بھی سامنے آئی ہے اور تصویریں دل دہلا دے رہی ہے یہ تصویریں جو آپ کے سامنے ٹی وی چیل پر یہ بٹھنڈی کے پاس جو جنگل کا علاقہ ہے وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اور آج سہری سے یہ دعا دعا ہر جگہ دکھ رہا ہے اور انتظامیاب کافی الیٹ ہو گئی ہے جون جون وقت گزر رہا ہے فوریسٹ اور ڈیوزن ایڈمیسٹریشن نے اس پر گہری نظر رکھی ہے مقامی آبادی چونکہ اس کے آس پاس کئی رہائشی علاقے ہیں اور یہ کافی بڑا علاقہ ہے جہاں سے یہ دعا اٹھ رہا ہے جہاں سے یہ مانا ذرا کی جنگل کے علاقے کے اندر اچانک سے آگ رمودار ہوئی ہے یہ بٹھنڈی کا علاقہ ہے جو ابھی ہمیں اطلاعات آ رہی ہے جمعو ایریا کے آس پاس جو ہم پر ریجنزل ایریاز ہیں وہاں پر ایلرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور یہ ساب کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی جنگل کی اور نہ جائے انلس اور انٹل وہاں پر یہ صورتحال پہلے کنٹرول میں کی جائے بہت دور سے بھی جب اس طریقے کا دعا اور تصویریں سامنے ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال جنگل کی اندر کس طریقے کی ہوگی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ادھمپور کے اندر بھی بیانک آگ لگی تین دن تک وہ آگ چلتی رہے اس کے بعد کہیں کافی کچھ مشکت کے بعد ایئر فورس کو بھلانے کے بعد وہاں پر تھوڑی سی راحت ضرور ملی نورت کشمیر ساؤت کشمیر میں اسی طریقے سے جنگلوں میں آگ لگی اور اب بٹھنڈی جو بلکل رہائشی علاقے کے بلکل پاس پاس کا یہ جنگل کا ایریا ہے جہاں پر اس وقت ایک بیانک دعا ہے جو اس وقت کا غماز ہے کہ اس ایریا کے اندر آگ لگی ہوگی چونکہ موسم کافی خوشک ہے پچھنے کئی دنوں سے بارشوں کا کوئی نامہ نشان نہیں ہے گرمی کی تپش بڑھ رہی ہے اس بیچ یہ آگ لگنا انتہائی نقصان بے ثابت ہو سکتا ہے اور سبز سونے کی جو خاکستر ہونا ہے کرور روپے کا نقصان جو ریاستی انتظامیہ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے فلحال صوبہ انتظامیہ بھی الیٹ ہے فاز ڈپارٹمنٹ الیٹ ہے اور مقامی آبادی بھی انتظامیہ کا تعاون کر رہی ہے تاکہ اس کو دیکھا جائے اور بجانے کی ہر ممکن کوشش کروائی جا رہی ہے یہاں پر یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے بھیانک آتش زدگی اوپر والے حصے میں بھی ایک بڑی آبادی رہتی ہے بیچ والے جنگل کو ایریا کو چھوڑ کر نیچے بھی ایک بڑی آبادی ہے یعنی بٹھنڈی یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور اوپر والا ایریا جو کاسم نگر کے ساتھ لگنے والا حصہ ہے نیچے لیپ سائیڈ آپ چلے جائیں گے سکرین پر جو آپ کو ایک مکان بھی تھوڑا سا دیکھ رہا ہے یہاں سے نروال نیچے والی سائیڈ شروع ہو جاتا ہے اس علاقے کے اندر آگ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ رہائشی آبادی بھی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے امکان ہیں اس طرح کے خدشات ہیں جو ابھی تک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں دھویں کے گوبار جو اس وقت آسمان چھو رہے ہیں شولے کل رات سے بڑھ کے ہیں اور موسم جو کہ ایسا نہیں ہے جسے یہ کہا جائے کہ آگ مکمل طور پر شاید نیچرلی اس پر کابو پایا جا سکے جب تک یہاں پر لوگ پہنچے لوگوں کے علاوہ پائے سرویسز کا عملہ بھی اگر پہنچتا ہے تو تتب بھی اس علاقے کے اندر آگ پر فوری طور پر کابو پانا انتہائی مشکل ہے نیچلا علاقہ پلین ایریا ہے اوپر والے حصے میں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو مال موویشی پر یا دودھ وغیرہ بیج پر کر اپنی زندگی چلاتے ہیں مال موویشی پر زیادہ انحصار کرتے ہیں ان لوگوں کی ایک بڑی آبادی ہے گجر بستی ہے نیچلا ایریا جو ہے وہ بھی پلین ایریا ہے جہاں پر بڑی آبادی ہے جو مکشمیر کے الگ الگ حصوں سے آکر لوگ یہاں پر بکیم ہے اس بیچ والے کھالی ایریا میں آگ لگی ہے اب یہ آگ لگائی گئی ہے یا لگی ہے یہ سوال ہے انتظامیاں اس پر بھی تحقیق میں مصروف ہے تو دوسری طرف آگ بجانے والے عملے بھی فلحال بے بس نظر آ رہے ہیں یہ جمہو صوبے کے اندر کسی جنگل میں آگ لگنے کا دوسرا واپ کیا ہے ادھمپور کے اندر بھی جہاں پر آج چوتھا دن ہے جنگل کے اندر بھیانک آگ چڑی ہے ادھمپور میں بھی کسی قسم کی کوئی راحت ابھی تک نہیں ملی ہے اور اب بستی کی جانے باہستہ آگ بڑھ رہی ہے اور وہاں پر ایک طرف کوشنے جاری تھی کہ آگ برکابو پایا جائے تو جمہو شہر کی بھی یعنی ادھمپور کے ساتھ چکرانے والا دوسرا بڑا زلہ وہاں کے بیچ والے گھنی آبادی والے علاقے کا ایک حصہ بھی آپ کے سامنے جہاں آتیزت گی ہے